حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں یہ جاننا ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جو حج کی سعادت کے لئے سعودی عرب جا رہا ہو حج کے تین اہم فرائض ہیں احرام کے ساتھ تلبیہ وقوف عرفات اور توافع زیارت شامل ہیں جبکہ حج کے چے واجبات میں وقوف مزدلفہ شیطانوں کو کنکریہ مارنا قربانی قصر حج کی سعی اور توافع ویدہ شامل ہیں آٹھ سے بارز الحج فریض حج کی ادائیگی کے اہم دن ہوتے ہیں آٹھ زلحج کو آزمین حج کی نیت کرتے ہیں اور احرام بانتے ہیں اسی دن منا کا رخ کیا جاتا ہے نو زلحج کو مسجد نمرہ میں زہر اور اثر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں پھر وقوف عرفات شروع ہوتا ہے اثر کے بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نو اور دس زلحج کی درمیانی رات کو آزمین مزدلفہ جاتے ہیں جہاں پہنچ کر عشاء کے وقت ایک ازان اور ایک ہی تکبیر اقامت کے ساتھ پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں وقوف مزدلفہ حج کا پہلا واجب ہے جبکہ دس زلحج کو بڑے شیطان کو سات کنکریہ اور گیارہ اور بارہ زلحج کو تینوں شیطانوں کو دو دنوں میں بیالیس کنکریہ ماری جاتی ہیں دس زلحج کو ہی بڑے شیطان کو سات کنکریہ مارنا قربانی اور قصر جبکہ توافع زیارت کیا جاتا ہے حج کے چوتے روز گیارہ زلحج اور پانچویں روز بارہ زلحج کو ایک بار پھر تینوں شیطانوں کو کنکریہ ماری جاتی ہیں حج کے بعد مکہ مکرمہ چوڑتے وقت توافع ودا ادا کیا جاتا ہے عموماً فریض حج کی ادائیگی کے بعد حجاج مدینہ منورت جا کر سرکار دوالم نبی آخر الزبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کے لیے جاتے ہیں جمشید خان 92 نیوز اسلام آباد